اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں آن لائن لیکچرز کا سلسلہ جو ہے نا وہ ہمارا جاری ہے اور ہم کچھ ویرینس انیلیسز کے ٹاپک کو لے کے چل رہے ہیں کل ہم لوگوں نے پریویس لیکچر میں جو ہے وہ کوششن نمبر ٹونٹی ون میں نے آپ کو کروایا تھا ٹونٹی ٹو آپ کو بریف کیا تھا اور ٹونٹی ٹری بھی میں نے آپ کو کروا دیا تھا ٹونٹی ٹری میں یہ تھا کہ ویریبل ریٹ آپ کو گون تھا اور آپ نے اپلائیڈ ریٹ یا ایبزورپشن ریٹ خود سے کیلکولیٹ کرنا تھا تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اپنی بک آپ لوگ پیج نمبر اپن کر لیں گے جی فائی ہنڈر فورٹین کوششن نمبر ٹونٹی فور آج بھی ہم دو تین کوششن کریں گے کچھ میں آپ کو بریف کروں گا ایکسپلین کر دوں گا وہ آپ لوگ خود سے سالو کریں گے اور کچھ میں جو نہ وہ آپ کو کروا دیتا ہوں تو دیکھتے ہیں جی آہ کوششن نمبر ٹونٹی فور ریڈ کرتے ہیں کہہ رہے ہیں جی بجٹیڈ فیکسٹ فیکٹری آور ہیڈ آف آف فیکٹری اس روپیز ون لیک ٹویلو تھاؤزنڈ فائیو ہنڈرڈ پر منت بجٹیڈ فیکس ڈیف ویچ آپ کو دیے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ کو کوششن نمبر ٹونٹی تھری میں گیون تھے اور ویریبل آور ہیڈ is بجٹیڈ ایز روپیز سکس پوائنٹ ٹو فائیو پر مشین آر تو بیس آپ کو جو دی ہوئی ہے اس میں مشین آرز دی ہوئی ہے کہیں پہ نمبر آف یونٹس دیا ہوتا ہے کہیں پہ لیبر آرز دیا ہوتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پس آپ نے اس سے ظاہرے ڈیوائیڈ کرنا ہے اور اپنے ریٹس کلکولیٹ کرنا ہے یہاں پہ بھی آپ کو ویریبل ریٹ گیون ہے ویریبل ایف ایف ایس گیون نہیں ہے ویریبل ریٹ گیون ہے اور بجٹیڈ والیوم بجٹیڈ والیوم مینز ایسٹی میٹیڈ والیوم نارمل والیوم کوئی بھی اس کو نام دے دیں اس روپی اس تھرٹی تھاؤزنڈ مشین آرز یعنی اس کو ڈیوائیڈ کر کے آپ ریٹ کلکولیٹ کریں گے تھرٹی تھاؤزنڈ مشین آرز پر منت فیکٹری ورگ فار ٹوانٹی ایٹ تھاؤزنڈ مشین آرز دیورنگ مارچ یہ جو فیکٹری ورگ فار ٹوانٹی ایٹ تھاؤزنڈ مشین آرز مینز یہ کپیسٹی اٹینڈ ہے اور ایکچوال ایف ایچ ٹوٹلڈ ٹو لیک سکسٹی تھاؤزنڈ ایکچوال ایف ایچ آپ کو بھی دیئے ہوئے اس میں اب اس میں آپ کی ریکوائرمنٹ دیکھیں پہلے کا ہوئے جی ٹوٹل ویریانس ٹوٹل ویریانس کا مطلب ہے انڈر آر اوور اپلائیڈ ایف ایچ انڈر آر اوور اپلائیڈ ایف ایچ تو اوورال ویریانس ہو ٹوٹل ویریانس ہو تو اس کا مطلب وہی ہے ایک ہی بات ہے کہ انڈر آر اوور اپلائیڈ ایف ایچ ہے اب اس میں یاد رکھئے کہ آپ نے ٹوٹل ویریانس کو آپ کیلکولیٹ کر لیں گے لیکن پہلے آپ کو اپلائیڈ ریٹ وہ ورکنگ میں آپ کیلکولیٹ کریں گے جو کہ کوشن نمبر آہ ٹوانٹی تھری میں ہم نے جو نا وہ پہلی ریکوائرمنٹ کی تھی وہی ریکوائرمنٹ آپ اس کوشن میں ورکنگ میں سالو کریں گے کیونکہ اپلائیڈ ریٹ آئے گا تو آپ اپلائیڈ ایف ایچ کیلکولیٹ کر سکیں گے اپلائیڈ ریٹ بھی اسی طریقے سے کیلکولیٹ کریں گے جیسا ہم نے کوشن نمبر ٹوانٹی تھری میں کیا ہے تو سیکنڈ نمبر پہ کہنے ہی والیوم ویریانس والیوم ویریانس مینز کپیسٹی ویریانس آئیڈل کپیسٹی ویریانس ایک ہی بات ہے اور تھرڈ نمبر پہ بجٹ ویریانس جیسے آپ سپینڈنگ ویریانس بھی کہتے ہیں تو کوشن بلکل ویسا ہی ہے جیسا کوشن نمبر ٹوانٹی تھری ہے یہ آپ لوگ جو نہ وہ سالو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن پھر بھی اگر کوئی ایشو ہو تو مجھ سے ڈسکس کر لیجئے گا اس کو ریزولف کر لیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کوشن پہ چلتے ہیں کوشن نمبر ٹوانٹی فائیو یہاں پہ کہہ رہے ہیں جی اکمپنی پروائیڈز فالونگ ڈیٹا فرم اٹس اکاؤنٹنگ ریکرڈز کیا دیا ہوئے جی ڈیٹا آپ کو سیریل وائز دیا ہوئے فرسٹ میں آپ کو دیا ہو جی فیکٹری اوورہیڈ ریٹ آپ کو دیا ہوئے یعنی افو ایچ اپلائیڈ ریٹ ہی دے دیا ہے جی بجیٹڈ افو ایچ ڈیوائیڈ بائی بجیٹڈ وولیوم فارمولا دیا ہوئے جیسا کہ ہم اپلائیڈ ریٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں بجیٹڈ بینز ایسٹی میٹڈ تو بجیٹڈ افو ایچ فائی لیک سکسٹی تھاؤزن ڈیوائیڈ بجیٹڈ وولیوم فارٹی تھاؤزن is equal to روپیز فورٹین پار یونٹ تو اس ایکویزن میں یا اس فارمولے میں اس ایک چیز میں ایک پوائنٹ میں ہمیں تین چیزیں معلوم ہوں گئی کہ افو ایچ اپلائیڈ ریٹ جو ہے وہ آپ کا فورٹین روپیز ہے اور بجیٹڈ وولیوم فارٹی تھاؤزن یونٹس ہیں اور بجیٹڈ افو ایچ ایسٹی میٹیڈ افو ایچ جو ہیں وہ ٹوٹل یعنی ایسٹی میٹیڈ افو ایچ فائی لیک سکسٹی تھاؤزن ہے فکسٹ اور ویریابل الگ الگ گیون نہیں ہیں اس کے بارے میں ہنٹ نیکسٹ پوائنٹ میں دیکھیں آپ کہ تھری فورت آفدہ ابابو کیلکولیٹڈ ریٹ اس ویریابل کاسٹ اورینٹڈ کیا مطلب یہ جو ریٹ دیئے ہوئے نا چودہ روپے ٹھیک ہے جی اس کا تھری فورت جو ہے وہ ویریابل ہے it means کہ ون فورت جو ہوگا وہ فکسٹ ہوگا جی تھری فورت ویریابل آگیا تو ون فورت جو ہے وہ فکسٹ during the year c point ہے جی the company produced 42,500 units it means یہ capacity attained ہے جو ایکچول پروڈکشن دی ہوئی ہے اور ایکچول factory overhead expenditure were 5,50,000 ایکچول FOS بھی آپ کو دیا ہوں requirements میں جی budgeted fixed overhead budgeted fixed overhead آپ نے fixed FOH معلوم کرنے آپ نے کیونکہ variable تو آپ کو fixed اگر معلوم کر لیں گے تو variable automatically آ جائیں گے آپ کے پاس under or over applied FOH اور spending variance ideal capacity variance تو دیکھتے ہیں ایک ہی بات نہیں ہے اس میں اسی کو جو نا وہ solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں question number 25 ابھی ہم نے جو read کیا ہے budgeted fixed FOH budget اب اس میں جو نا fixed FOH کیسے calculate ہوگا budgeted volume multiply by fixed rate یعنی volume کو جو estimated volume ہے budgeted volume ہے اس کو fixed rate سے multiply کر دیں اب budgeted volume آپ کو question میں given ہے جی 40,000 multiply by fixed rate کہاں سے آئے گا fixed rate means ظاہر ہے میں نے بھی آپ اس کو بتایا discuss ہم لوگوں نے کیا کہ applied rate آپ کا 14 ہے جس کا 1 fourth 3 fourth جو ہے variable ہے it means کہ اس کا 1 fourth fixed rate ہوگا تو 40,000 14 روپے کا آپ 1 fourth رے لیں گے تو 3.5 آ جائے گا multiply کر لیں گے تو یہ آپ کے fixed FOH آگے 1,040,000 روپیز clear یعنی 14 روپیز جو آپ کا budgeted volume estimated volume normal volume normal capacity ہے جو بھی اس کو نام دے دیں آپ کہ وہ ہے 40,000 اور 14 روپے کو آپ جو applied rate ہے اس کا fixed rate آپ نے کیسے calculate کرنا اس کا 1 fourth لے لیں کیونکہ 3 fourth آپ کو variable بتایا ہوئے understood ہے کہ 1 fourth جو ہے وہ fixed ہوگا next requirement آجاتی ہے جی under or over applied f o h اب اس میں آپ کیا کریں کہ actual f o h جیسے ہم کرتے ہیں پہلے کرتے ہوئے آئے ہیں وہ آپ کو question میں given 5 lakh 50,000 روپیز اور applied f o h وہ ہم calculate کریں capacity attained multiplied by applied rate capacity attained multiplied by applied rate تو capacity attained بھی given ہے 42,500 into applied rate بھی given ہے ٹھیک ہے 14 روپیز 5,95,000 applied زیادہ ہیں 45,000 over applied f o h آگے جی اور پھر اس کے بعد third requirement ہے spending variance budget variance بھی ہے اس میں آپ کیا کرتے ہیں جی پہلے budget f for capacity attained calculate کرتے ہیں fixed f plus capacity attained into variable rate into variable rate fixed f f f a آپ کو given ہے جی آپ نے calculate کر لیں گے اوپر 140,000 rupis plus capacity attained 42,500 rupis multiply variable rate کیسے آئے گا وہ clear cut بتایا ہو ہے 14 rupis آپ applied rate دیا ہو ہے اس ہی 3 4th لے لیں جو انہوں نے کہا ہو ہے 3 4th variable cost ہے تو 10.5 آجائے گا multiply کر solve کر یہ plus کریں گے تو 5 foh جو ہیں وہ آپ کے 550,000 difference لے لیا 36,000 250 plus میں آرہا تو یہ favorable idle capacity variance idle capacity variance کیا ہے اس میں ظاہر اسی طریقے سے applied foh وہ آپ نے calculate کر لیں ہو ہیں اوپر ٹھیک ہے جی وہ ہی آ جائیں گے 5 95,000 اور budgeted foh for capacity attained budgeted foh for capacity attained وہ بھی آپ calculate کر چکے ہیں 5,000 86,000 250 difference لیں گے answer plus میں آرہا تو favorable ٹھیک ہے جی it was question number 25 اور اب ہم اپنا next question دیکھتے ہیں جی اس کو میں brief کر دیتا ہوں بلکل ایسا ہی ہے جیسا question number 25 ہے question number 26 کریں گے دیتا 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 20 XX آرہ فکتری works for 4,80,000 machine hours کیا مطلب آرہ فکتری works for 4,80,000 machine hours at this activity level foh cost is Rs. 21,25,000 rupees before the start of 20 XX accountant of the company estimates that annual activity level as 5 lakh machine hours and foh as 22,50,000 اب ذرا سمجھ لیجئے کہ آپ کا جو یہ ہے کہ جتنا فکتری نے کام کیا کتنا جی 4,80,000 machine hours تو یہ capacity attained ہے اور یہ آپ کے جو ایس estimated foh sorry actual foh capacity attained اور یہ actual foh 21,25,000 اسی طریقے سے یہ آپ کی جو نا وہ budgeted volume normal capacity estimated volume جو بھی آپ اس کو کہہ دیں اور estimated foh 22,50,000 the factory overhead applied rate is computed as 4,5 per machine hour اب یہ 4,5 آپ کو applied rate دیا ہوئے جی budgeted volume یہ دیا ہوئے جی اور estimated foh یہ کے منہ 60% of foh applied rate consist of variable cost 60% variable it definitely means کہ 40% جو وہ fixed ہوگا اور پھر requirement وہ budgeted fixed foh under or over applied foh volume variance اور budget variance یہ requirements ہیں جو کہ ہم نے previous question question number 25 میں بھی solve کی ہیں ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بھی اگر 25 اچھے طریقے سے آپ کر لیا تو یہ question number 26 بھی آپ کر لیں انشاءاللہ اتلا ٹھیک ہے students take care اللہ حافظ